بہرحال تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رول موڈل ہیں ہمارے لئے اور نبیوں کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل شغف نہیں رکھتے ہیں اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ضرورت کی چیزیں تھیں انہیں بھی صدقہ کر دیا تھا لیکن ہمارے لئے حکم نہیں ہے ہمارے لئے وہ حکم ہے جو میں آپ کو سناتے رہتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس کا مطلب اپنے لئے کچھ جمع بھی رکھو مانگنے کے ضرورت نہ پڑے اور ایک صحابی کو جب تلقین کی تو ارشاد فرمایا کہ کوئی باپ اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑ جائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ اس طرح چھوڑ جائے کہ ان کے لئے کچھ ہو موجود سامان مال وغیرہ یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا سوال کر رہے ہوں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جمع کچھ کرو تاکہ آپ کے اولاد کے لئے آگے کام آ جائے ایک اپنے لئے یہ فرما رہے ہیں امت کے لئے یہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ نبی کریم کا خاصہ تھا ہر نبی کو دنیا سے کنارہ کشی رکھنی ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کنگا تھا ایک پیالہ اور محوے سفر تھے کسی کو دیکھا وہ ہاتھ سے کنگا کر رہا تھا یوں انگلیاں بالوں میں فرمایا جب ہاتھ سے ہو سکتا ہے تو کنگے کی ضرورت کیا ہے وہ صدقہ کر دیا ایک نہر پہ پہنچے تو ایک آدمی یوں چلو بھر بھر کے پانی پی رہا تھا تو آپ نے فرمایا جب ہاتھوں سے پی سکتا ہوں تو پیالے کی کیا ضرورت ہے وہ بھی صدقہ کر دیا تو یہ خواست لوگ ہوتے ہیں یہ ان کے لئے یہی حکم ہوتا ہے لیکن آپ کے میرے لئے یہ حکم نہیں ہے کہ ہم سارا مال ادھر ادھر کر دیں ہمارے لئے یہ تلقینات ہیں جو ابھی میں نے دو حدیثیں آپ کو سنائی لہذا حلال کمائیں چاہے دس اس کے سورسز ہوں اس میں نماز قضا نہ ہو روزے نہ چھوٹیں کوئی گناہ نہ کرنا پڑے اور آپ رشتہ داریاں نبھائیں اپنے بیوی بچوں کی فکر کریں دوستوں کے پاس بیٹھیں اگر تفریح تباہ کے لئے کسی پکنک پوائنٹ پر جائیں کوئی گناہ نہ کریں اس کی بھی اجازت ہوگی اور اس طرح اپنی زندگی کو بہتر بنا کے آخرت کے تیاری مکمل کریں تو یہ دنیا ہے ہی نہیں یہ سب کے سب دین ہے کیونکہ یہ آپ کے آخرت میں معاون ہے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ اشارت فرمایا کہ ضرورت سے زائد اگر ہو اس میں گویا کہ مشغولیت اغام آدمی کو انہیں رکھنے چاہیے غافلت پیدا ہوتی ہے دوسرا سرکار نے فرمایا بس سوائے اتنا میں رکھوں گا جس سے قرض ادھا ہو جائے اور پیچھے حدیثیں گزر چکی ہیں آپ کو پتا ہے کہ سرکار نے قرض لینے کو ناپسند فرمایا لیکن تعلیم امت کے لئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرض لیا ہے تعلیم امت کے لئے میرے آقا کے ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں میرے سرکار کے خالی ہاتھ میں پورے کائنات کے خزانے یوں اشارہ کر دیں تو زمین اپنے خزانے اگل دے لیکن میرے آقا نے اس لئے ایسا نہیں کیا کہ مشیعت الہ یہی تھی کہ صحابہ اکرام حالات کا سامنا کریں مشقت برداشت کریں اللہ تعالی جس امتحان میں ان کو ڈالے اس امتحان پر پورا اتر کے قیمت تک کے لوگوں کے لئے ایک اچھی مثال قائم کریں اس لئے رحمت کونین نے ایسا نہیں دکھایا وانا تو جب چاہا اللہ کے حکم سے کھانا بڑھا دیا چار آدمیوں کے کھانا چودہ سو کو پورا ہو گیا جب سرکار نے چاہا تو اپنے انگلیاں پانی میں رکھیں تو پانچوں انگلیاں سے پانی کے چشمیں جاری ہو گئے دعا فرمائی بارشیں برسنے لگ گئیں اب یہ آگے ایک مورزہ آ رہا ہے وہ میں آپ کو ارز کروں گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ قرض امت کی تعلیم کے لئے کہ بھئی چلو قرض لینا برا نہیں ہے ضرورتاں لے سکتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حد تل امکان قرض لینے کو ناپسند فرمایا جیسے کہ روایت میں ہم نے پیچھے دیکھا کہ رامت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص پر قرضہ ہوتا تو اس کی نماز جنازہ خود نہ پڑتے بلکہ کسی صحابی کو کہہ دیتے ہاں جب کوئی کفالت کر لیتا ہے کہ رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تو سرکار پھر اس طرح کرتے لیکن شروع کی بات تھی بعد میں تو سرکار نے واضح فرما دیا تھا کہ اگر کوئی بغیر قرض کے فوت ہو جا اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے لیکن ناپسند فرمایا تو اس لئے اشارہ فرمایا کہ قرض اتارنے ہو تو میں کچھ بچا لوں گا تاکہ قرضہ اتار دوں ورنہ سارا اللہ کے رامے صدقہ کر دوں گا تو اس لئے آپ کو مجھے چاہیے کہ جو دنیا کا حصہ ایسا ہے کہ جو ہمیں تقویت پہنچاتا ہے ذہن سکون دیتا ہے عبادات کے لیے یکسوی فراہم کرتا ہے اور جس کے بغیر ہم آخرت کے تیاری مکمل ہی نہیں کر سکتے ہیں گھر نہ ہو تو کیسے کریں گے سواری نہ ہو تو ٹائم نکلے گا پیسہ نہ ہو تو بی بی بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے تو یہ ضروری چیزیں ہیں اس کے بعد وہ لالشنی ہونا چاہیے وہ دنیا کی طرف کھچاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمیں پھر فوراں کمپرومائز کے طرف لے آتا ہے تھوڑا سا حرام کمالوں پھر دیکھ لوں گا مکان بن جائے پھر چھوڑ دوں گا اسی میں موت آ جاتی یہ چیز غلط ہوتی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے